اسلام علیکم فریرنڈز ویلکم بیک تیٹھوپ سمارٹی اس ٹراما سیریل بہروپ بہروپ میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا ہم نے سوچا تھا اور جتنا آنا چاہیے تھا ہمیں تو لگا تھا سونیا اور کنزا اب ایک ساتھ رہیں گی اور سونیا کنزا سے گن گن کر بدلے لے گی ہر حساب پورا ہوگا اور اس طرح سے کنزا کا انجام دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر ایسا تو کچھ نہیں دکھایا گیا سونیا نے تو صرف اپنی بیزتی کا بدلہ لیا کنزا سے جو اس کے گھر جا کر اسے بیزت کر کے آئی تھی آج اس نے اپنی بیزتی کا بدلہ لے لیا تو سہیل سے اپنا تعلق بھی توڑ دیا تلاک بھی لے لی سہیل بہت پریشان ہے کیا ہر سونیا نے ایسا کیوں کیا کنزا کبھی یہ چار دن کا غم ہے اس کے بعد وہ بھی سٹ ہو ہی جائے گی لیکن یہاں پر سونیا جس کی حقیقت آسیم کو بھی پتا چل چکی ہے کچھ اس کے محلے سے اور کچھ اس کی ماں بتا دیتی ہے کہ میں شروع سے اسے جانتی ہوں یہ اب تک ہاموش نہیں بیٹھی کسی نہ کسی کو بے کف ضرور بنا رہی ہے اس طرح آسیم کے سامنے بھی سونیا کی حقیقت آ جائے گی اور سونیا جس نے آسیم کے وجہ سے تلاک لی آسیم اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا سونیا کا انجام تو کنزا سے بھی بھیانک دکھایا جائے گا لیکن ہی کنزا کا انجام بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف تیمور جو بہت پریشان ہے دن سے رات ہوگی لیکن ابھی پتا ہی نہیں کہاں جائے حالانکہ اتنا امیر ہے کہیں بھی جا سکتا ہے کسی ریسٹورنٹ میں بھی رہ سکتا ہے لیکن ڈرامر ہے تو ڈرامائی انداز میں ہی دکھایا گیا بہت پریشان ہے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہی فلک سے کہنے لگا میں اپنوں سے الگ ہو کر بھلا کیسے جی پاؤں گا ان سے الگ ہو کر تو کبھی جینے کا تصور بھی نہیں کیا لیکن یہاں پر فلک اسے کہہ دیتی ہے اپنے کون سے وہ اپنے جنہوں نے آپ کو دھوکا دیا فلک کی آنکھیں بھی بھارائی لیکن یہاں پر وہ تیمور کی ہمت بھڑھاتے ہوئے اسے حوصلہ دیتی ہے کہ وہ آپ کے اپنے نہیں تھے اتنے میں ان کی گاڑی جو گھڑی تھی تو دو موٹر سائیکل سوار آ جاتے ہیں اور یہاں پر فلک اور تیمور کے دونوں دروازوں پر جا کر گن تال لیتے ہیں کہ انہیں نیچے اتار دیتے ہیں اب یہاں پر ایک آدمی کی نظر جو فلک پر پڑی تو تیمور فلک کو تھام لیتا ہے کہ اس کی طرف نہیں دیکھنا تو وہ گن اب تیمور پر تال لیتے ہیں لیکن دوسرا بولنے لگا ابھی یار اس میں ٹائمز آیا کیوں کرتے ہو جو کرنا ہے وہی کرتے ہیں اب انہوں نے وائلٹ بھی لے دیا تیمور سے اور گاڑی بھی چھین کر بھاگ جاتے ہیں اور یہاں پر تیمور کو گن کا پچھلا حصہ مار کر زہمی کر جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے پیچھے نہ بھاگ سکے گن چلنے کی آواز بھی آئی تھی لیکن وہ صرف ہوائی پائر ہوگا وہ پائر تیمور کو نہیں لگے گا تیمور کی جان نہیں جائے گی یہاں پر وہ گاڑی تو لے گئے لیکن فلک اب رستے میں بیٹھی مدد کے لیے پکا رہی ہے کہ کوئی آئے مدد کرے کیونکہ نہ ہی اس کے پاس پیسے ہیں نہ ہی گاڑی ایسے میں بہت ممکن ہے زارہ آ جائے یا پھر سہیل اپنے بھائی کو ڈھونٹا ہوا یہاں تک آ جائے اور اس طرح سے فلک اور تیمور پھر سے ایک بار اپنے گھر میں واپس چلے جائیں اور یہاں پر انہیں سونیا کے بارے میں بھی پتا چل جائے گا کہ سونیا اور سہیل کی شادی ہو چکی تھی لیکن یہاں پر فیلحال وہ ٹویسٹ نہیں دکھایا گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا آپ اس پارے میں کیا کہتے ہیں ضرور کمینٹس میں بتائیے گا مصدید ویڈیوز کے دی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ بیل کا نوٹفکیشن ضرور پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آسانیوں سے دیکھ سکیں اللہ حافظ